ہیلو نمشکر ساتھی اور سواگت آپ سبھی کا ایک اور نئے ویڈیوز میں دوستو آج ہم بات کرنے والے کے لئے ٹاٹا موٹرز کے طرف سے لکھناو میں جو کمپنی ہے اس کے لئے ایک بھرتی آئی ہے ریکیورمنٹ ایک سال کے لئے ٹریننگ بیس پہ آپ کو کمپنی میں جوائننگ ہوگی اور یہ ویکنسی آئی ہے تین فروری کو آپ اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کے لئے آپ کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے تو میں آپ کو اس پیڈی ایف کا جاری ہے پوری ڈیٹیل سے بات کرنے والا ہوں کیا کیا آپ کے پاس ہونا چاہیے سب سے پہلے دیکھئے ویکنسی کہاں کیا یہ بھی سے ہے آئی ٹی آئی اتیڑ ابھی آرتی ہوئے تو ٹاٹا موٹرز میں جوب ٹریننگ کار کرنے کا اوسر ملا ہے اب چلی میں آپ کو اس کے اندر بتا دیتا ہوں کیا کیا مانگا جا رہا ہے آپ کے پاس آئی ٹی آئی کمپلیٹ ہونا چاہیے نیشنل ٹریٹ سرٹیپکٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے ٹاٹا موٹرز کمپنی کے اندر بس ٹرک کے چیچز بنتی ہے اور اس میں آب چلی ہم بات کر لیتے ہیں ایک آئی او ہونی چاہیے اس کے اندر بھرتی ہونے کے لیے تو ایک جنوری کو اگر آپ 18 سال کے ہو چکے ہیں اور 28 سال سے ادھیک نہیں ہونا چاہیے تب آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے پاس سے کیا پوچھا جا رہا ہے آپ کی سکچی یوگیتہ ہائی سکول پاس ہونا چاہیے آپ کسی بھی ٹریڈ سے آئی ٹی پاس ہے تو آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے پاس سے تکنیکی یوگیتہ آویدک میں الیکٹریشن، فیٹر، میکینک یہ سب ٹریڈ آپ کی مانگی جا رہی ہیں اس کے پاس سے تیسرا آپشن ہم دیکھ لیتے ہیں کائیہ کاریکلپ میں اور شکتاؤ کے انروپ کاریکرنے میں سکشم ہونا چاہیے اس کے پاس سے آپ کے پاس جوپ ٹریڈنگ کی عویدی ایک سال کی ہوگی چین پرکریہ لکھت پرکچھا کے ادھار پر پلس میڈیکل کے ادھار پر ہوگا اس کے بعد سے آپ کا ماندے یعنی کہ ہر مہینے آپ کو کتنے روپے ملیں گے تو دس ہزار پانسور روپے آپ کی سیلری ہوگی پلس پانسور روپے اٹنڈنس آوارڈ ہوگا اس کے بعد سے اسکیم یہ بتایا گیا ہے جوپ ٹریڈنگ اتر پردیش کہ اس کمپنی میں اپرینٹس سکیم سے کوئی سمبندیت نہیں ہے عویدک نے کمپنی میں کمپنی میں کام کرنے سے پہلے کسی ان نے کمپنی میں کام ٹریڈنگ کے بیس پہ نہ کیا ہو نہیں تو اس کا سیلیکشن نہیں ہوگا اس کے بعد سے آپ کو عویدن کیسے کرنا ہے تو یہ دیکھیں ایک لنک ہے آپ اس لنک پہ کلک کر کے آپ اس فارم کو آن لائن بھر سکتے ہیں یا اس کی وار دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے مہدے سے نیویدن کی سوچنا کو عویدارتوں کو سوچت کرنے ہیں تو آدھاری کرنے کا کشٹ کریں اس کے بعد سے یہ دیکھیں پوری ڈیٹیل ڈیسمنٹ آفیسر راج کی پرسی چھڑ سنسطان علی گنج ڈکھناؤ سے یہ نوٹیفیکیسن آئی ہے اب آپ تو دوستوں اس طریقے سے آپ کو اپنا نام بھرکے اس کے بعد سے آپ کی جرمجتی پھر جیلا پھر سے راج پھر سے پین کون موبائل نمبر آپ کو دو بھرنا ہے ایلٹرنیٹ ایک ہی میمیل اس کے بعد سے ایمیل ایڈی پھر آپ سے پوچھا جائے کیا آپ دی بیانگ ہیں تو آپ نو پہ کلک کیجئے گا اس کے بعد سے آپ کو جنٹر پوچھا جائے گا پھر آپ سے نیکسٹ پوچھا جائے گا آپ کو نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ سے پوچھا رہا ہے کہ آپ کس بوٹ سے پاس ہے تو آپ کو بوٹ سیلٹ کرنا پڑے گا سٹیٹ بوٹ سے پاس ہے کس ورس آپ پاس ہوئے ہیں وہ آپ کو بھرنا ہے دو ہزار بیس اس کے بعد سے آپ کو نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے اب آپ سے آئی ٹی آئی پوچھا جائے کی آئی ٹی آئی آپ کس سے پاس ہے انسی بیٹی ووٹ سے آئی ٹی آئی آپ کو پاس ہوئے تھی دو ہزار آپ کو جیسا کر کے آپ کو نیکس کر دینا نیکس پر اکے کر دینا نیکس پہ بار آپ سے پوچھا جارہا ہے question question آپ سے پوچھا جارہا ہے کیا آپ نے tata motors میں plant میں کسی بھی پر پہلے کام کیا ہے تو آپ کو no پر click کر دینا ہے آپ کو پھر نیچے دوسرا question پوچھا جائے گا کیا آپ اپنے tata motors لیکنو plant plant میں کسی بھی job training یا temporary plant پر کام کیا ہے تو آپ کو بیورت دینا ہے اگر کیا ہے تو کہ دیجئے اگر نہیں کیا تو چھوڑ دیجئے مت دیجئے اس کے بعد سے آپ سے دوسرا کوششن پچھا جائے گا آپ ٹاٹا موتر سے دوارہ آجویت کی زیوی پر اچھا جاؤ ٹرینی میں پہلے سے سامل ہوئے ہیں نہ ہی بھرے تو زیادہ اچھا آپ اسے میں نیکسٹ پر کلک کر دیں گے نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد اب آپ سے ایکسپٹ کرنا ہے ٹرمائن کنڈیشن اس پر کلک کر دینا ہے اور نیچے سکرول کرنا اس کو ایکسپٹ کر لینا اس کے بعد سے آپ کو یہاں پہ اپنا نام بھر دینا ہے پھر آپ کہاں سے 38 تو وہ بھر دینا ہے تو دوستو جیسے ہی آپ اپنا نام بھریں گے اس کے پاس اپنا ستھان بھریں گے اس کے پاس سے آپ کو بیک آپ کو نیچے پانچوش ٹپ دیکھئی آپ کو کمپلیٹ دکھا رہا ہے پانچوش ٹپ آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب آپ کو سب میٹ پر کلک کر دینا سب میٹ پر کلک کرنے کے بعد یہ دیکھئے اب آپ سے صیدھے پوچھا جا رہا ہے دوکرمنٹس دوستو بھائی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ دیکھیں کہ علی کیارہ thank you for the applying in Tata Motors please send your original documents اس کے بعد سے document scan copy 10th کی mark seat and ITI کی mark seat اس کے بعد سے آدھار کارڈ pen card pen card آدھار کارڈ دونوں وہ بھی PDF میں ہونا چاہیے اور اس کو اس email ID پہ آپ کو بھیج دینا ہے جو email ID green color کا ہے اس پہ آپ کو بھیج دینا ہے اب بلیج دینے کے بعد اب نیچے دیکھیں آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے when your documents receive then application finally submit جب آپ documents بھیج دیں گے تو آپ کا finally submit ہو جائے گا form چلیے میں آپ کو بھج بھیج کے دکھاتا ہوں کہ اس طریقے سے آپ کو documents بھیجنا ہے آپ کو اپنے سارے original documents یعنی کی آدھار کارڈ pen card آگے پیچھے دونوں اس کے بعد سے ITI کی mark seat اور ہائی سکول کی mark seat کی PDF آپ کو اس mail پر بھیج دینا ہے جہاں پہ آپ کو جہاں بھیجنا ہے یہ آپ کے email ID رہے گی اور یہ آپ یہاں سے بھیج رہے ہیں اپنی email ID سے یہ documents subject میں type کر دیں گے پھر یہاں پہ لگ دیں all my documents اس کے بعد سے آپ کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہاں سے اپنی file کو choose کرنا ہے یہاں سے آپ کو choose کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے جیسے کلک کریں گے تو attach پہ کلک کریں گے attach پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ جو آپ کے سامنے PDF رکھا ہوا ہے اس PDF کو select کر کے PDF کو select کر کے آپ کو بھیج دینا آدھار pen اس کے بعد سے high school اور ITI کے certificate آپ کو بھیج دینا تب آپ کا phone finalist submit ہو جائے گا پھر آپ کو mail پر notification آئے گی جب mail پہ آپ کو date ملے گا تو آپ کو وہاں پہ جانا ہے اور وہاں پہ آپ کو بتایا جگہ کیا کرنا ہے I hope دوست